دیوبند اور ایلیت اس کے علماء تو اس بات پر بڑا زور لگاتے ہیں کہ بارہ ربیل اول یوم وفات ہیں بلکہ انہوں نے تو سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ایک اشتہار بھی لگایا ہے کہ اس دن تو مدینہ میں غم کا ماحول تھا اور بریلوی خوشیاں بناتے ہیں بلکہ ایک شیر بھی لکھا انہوں نے پیام توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی یہ سارے بلیس کے ہواری مگن ہیں خوشیاں منا رہے ہیں با سبحان اللہ سر آپ کے بارے میں بھی انہوں نے شیر لکھا ایک نصار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدے ہیں ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں دیکھ لو دو ایک دوئے انہوں نے ابلیس کہنے ہیں سانو کہنے ہیں سکت زبان ہے اے دیکھو ابلیس تو تلل ہے کی نہیں آن دے یہ میرے خلال اسی اسی کی پیروڈی کی گئی ہے اسی کافی ہے کے اوپر اے دوبارہ پڑھو ارز کرو پھر دوبارہ ارز کرو پہلے میرے اللہ سن لو اتنے جیسے یوں کر لو نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدے ہیں ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں یہ مفتیام جہاں نائمی صاحب کا شیر ہے گجرات یہاں سے پچاس منٹ کی ڈرائیو ہے وہاں جال حق جنہوں نے لکھی ہے سر آپ بھی بتائیں لال رومال والا شیر پڑھیں یہ تو گرین پگڑی والا شیر تھا پیامیں توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی یہ سارے ابلیس کے ہواری مگن ہیں خوشیاں منا رہے ہیں تو ہمارے نزدیک تو دونوں شیر ہی جلی اور جھوٹے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں ہم یہ کیونکہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سوک آلڈ کو کوئی علمی بات کر اسے وابی کہتے ہیں نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں ہم علمی کتابی بات کریں گے یہ دونوں شیر ہی جو ہیں جھوٹے ہیں فرقے پہ مبنی ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے رہا یہ جو کہنا کہ بارو بیلو بل یوم میں وفات ہے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے یہ اجتہار ہمارے پاس موجود ہے بلکہ اس کو جے پی جی بھی فران بھئی ایڈ کرنی ہے انشاءاللہ اس میں یہ اجتہار جو ہے نا وہ بلکہ یہ ٹیکس میسیجز بھی چلتے ہیں جی مدینہ میں غم کی جو ہے وہ ایک سمجھ لیں سوگوار کیفیت تھی صحابہ رو رہے تھے اور یہ خوشیاں منا رہے ہیں یہ بلکل اسی طریقے سے ہے جیسے انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کام تو اسی بھی ہوئی پایا ہونا نال لاکتہ وشکاری ہے نا انہوں نے بھی غیر علمی طریقے سے جذبات سے کھیلا اور میں نے بتایا انڈیا پاکستان منگلہ دیش کا تو مسئلہ ہی جذباتی ڈاکٹرائن ہے لیکن علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی پھر آپ نہیں کہیں گے کہ بھئی حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا میں بھی نبی صلی اللہ علم کو سجدہ کروں گا نا منہ ہے ابودعود میں حدیث ہے اگر سجدہ جائے سمجھتا بیویوں کو کہتا حامدوں کریں اس عمد میں سجدہ تعظیمی حرام ہے اگر جذباتی ڈاکٹرائن پہ جائیں تو نبی علیہ السلام کو سجدہ بنتا ہے علمی جائیں تو نہیں بنتا تو سر علمی بنے آپ علمی کتابی بنے یہ جو دعویٰ ہے یہ بالکل جھوٹا ہے بخاری اور مسلم سے میں نے ثابت کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کا دن بارہ ربیل اول نہیں ہے صحیح بخاری صحیح مسلم سے جو آپ کے علماء نے نہیں آپ کو بتایا تھا اور میرا ریسیچ پیپر نمبر ٹویل بارہ ربیل اول کی نسب سے میں نے اس کا ٹویل نام رکھا ہے زمانہ بریلویت کا چھپا ہوا ہے وہ دوہزار ایک کے اندر اس وقت کا پرنٹڈ ہے وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوئے ہم اس کا جے پی جی بھی اس میں ایڈ کر دیں گے جس میں میں نے ثابت کیا تھا بخاری اور مسلم سے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کا دن بارہ ربیل اول ہے ہی نہیں ہے اگر آپ یہ مانیں گے تو بخاری مسلم کا انکار ہوگا پہلا سوال تو ان سے کریں کہ یہ یومِ بفات جو آپ کہہ رہے ہیں دنیا کی کس حدیس کی کتاب میں لکھا ہوئے ہم نے تو پیدائش ثابت کر دی دلائل و نبوہ سے یہ وفایت ثابت کریں کسی تاریخ کی کتاب سے لے کے ہیں جو ایتھینٹک ہو کوئی نہیں ہے اے سن سنا کے سننی ٹنی پڑھ پڑھا کے سننی بڑھو علمی کتابی بڑھو وہ بڑا سمپل فرمول ہے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے مشہور حدیث ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آتا ہے اے میر المومنین آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے جو ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اسے عید کا دن ہوئی پوچھا کون سی تو اس نے کہا سورة المائدہ آیت نمبر 3 آج کے دن ہم نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایزے ریلیجن تمہارے لئے پسند کیا تو حضرت عمر نے بڑا انٹیلیکچل جواب دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے یہ آیت کس دن اور کس موقع پر نازل ہوئی نبی الاسلام عرفہ میں تھے یوم عرفہ نوز الحجہ کو جمعے کے دن ہی تو یہ آیت نازل ہوئی تھی یعنی وہ پہلے عید کا دن تھا یہی حدیث ترمزی میں بھی ہے اس سے آگے ایک اور حدیث امام ترمزی لے کے ہیں کہ ابن عباس کے پاس ایک جہودی آکے اسی طرح بات کرتا ہے تو ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دو عیدیں دی تھی اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی نمبر ایک یوم عرفہ نوز الحجہ اور نمبر ٹو جمعے کا دن اس سے کیا پتا چلا کہ نبی الاسلام نے جس سال حاج کیا دس ہجری میں اس دفعہ حاج جمعے کے دن آیا تھا ٹھیک ہوگا اور یہ کہتے ہیں اکسر مشہورہ جی وہ حج اکبر ہوتا ہے جمعے کے دن آ جائے حالانکہ جمعہ پڑھنے ہی نہیں ہوتا حاجی نے وہ حاج کو حج اکبر کہتے ہیں عمرے کو حج ازگر کہتے ہیں بخاری کھول کے پڑھ لیں حج اکبر سارے حاج حج اکبر ہی ہوتے ہیں عمرے کو حج ازگر چھوٹا حاج کہتے ہیں زور کی نماز پڑھنی ہوتی ہے زور سے جمع کر کے وہ بھی دو دو فرض تو ابن باس نے کہا کہ وہ دو عید کے دن تھے یعنی جمعہ کا دن بھی تھا وہ اور یوم عرفہ بھی تو دس ہجری میں نوز الحجہ کب آئی جمعہ کے دن یہ آپ نے یاد رکھ لی ہے اب دوسری حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے انہیس ابنے والی کہتے ہیں کہ منڈے پیر کا دن تھا ہم لوگ فجر کی نماز حضرت ابو بکر کے بیچے پڑھ رہے تھے آپ علیہ السلام نے اس نماز کے دوران ہجرے کا پردہ ہٹایا تو ہلکی سی آواز آئی یعنی وہ خجور کی چھال کا تھا مسجد نبی میں لیفٹ سائیڈ پہ تھا ہجرہ تو یعنی آپ بھی جہاں پہ یا مسجد نبی کا امام کو تو آگے شفٹ کر دیا نا جو پرانا محراب نبی آپ وہاں کھڑے ہو نا تو آپ کی یعنی ریاض الجنہ میں تو لیفٹ سائیڈ پہ ہی روزہ شریف نظر آ رہا ہے نا وہی آپ ہجرہائشہ تھا ادھر سے آپ انٹر ہوئے صحابہ کہتے ہیں ہم قریب تھا کہ شوق دیدار شوق میں چونکہ دو تین دن سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی تھی بیماری کے جیسے ہم نماز میں فتنے میں پڑھتے ہیں پنجابی والا فتنہ نہیں عربی والا یعنی ازمائش میں اور حضور کی دیدار کی طرح متوجہ ہو کے نماز سے ہٹ جاتے نبیل اسلام نے جب ہمارا شوق دیکھا تو اشارہ کیا وہیں پر رہو اور پھر آپ واپس چلے گے اور آگے الفاظ ہیں کہ اسی دن پھر آپ نے منڈے کے دن مفاد پائی یعنی آپ دیکھنے آئے کہ میں نے جس کو امام مقرر کیا ہے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اس میں پتا چلا کہ نبیل اسلام کی مفاد کب ہوئی منڈے میں اور دلائل نبوہ میں وہ باقی ساری عدیش کی کتابوں میں کہ ربیل اول کے مہینے میں ہوئی یہ بھی ثابت ہو گیا وہاں سے آپ کو ذلہجہ کا مہینہ دس ہجری میں جمعہ کا دن بھی پتا چل گیا یہاں سے آپ کو پیر کا دن پتا چلا لیکن تاریخ نہیں پتا چلی مہینہ پتا چل گیا اب اس کے دوران کیا ہے چار پوسیبلٹیز بنیں گی کیونکہ تین مہینے آ رہے ہیں ذلہجہ اس کے بعد کیا آتا ہے محرم پھر ربیل اول گیانے جی میں آپ کی وفات ہوگی ان تین مہینوں کو آپ تینوں کو تیس کا رکھ کے دیکھ لیں علاقہ تین کا تیس کے نہیں ہوتے تینوں کو انتیس کا رکھ کے دیکھ لیں دو انتیس ایک تیس دو تیس ایک انتیس چار ہی کمبینیشن بنتے ہیں چاروں کمبینیشنز میں پیر کا دن بارہ ربیل اول کو آتا ہی نہیں ہے گنے نا یعنی نوزل ہجہ کو ہوا جمعہ دس کو کیا ہوا افتہ گیارہ زلیجہ اتوار اس طرح گنتے جائیں گنتے جائیں زلیجہ کو آپ انتیس کا رکھ لیں اگلے بھی دو انتیس کے رکھ لیں زلیجہ کو انتیس اگلے دو تیس تینوں کو تیس دو انتیس ایک تیس دو تیس ایک انتیس چاروں پاسیبیلٹیز بنائیں آپ جب ربیل اول میں پہنچیں گے نا تو ربیل اول میں کوئی بھی بندے بارہ ربیل اول کو نہیں آ رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بارہ ربیل اول کو ڈیتھ نہیں ہوئی ایسر پڑی لکھی گالا ہے علمی کتابی کیوں کیونکہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ پڑی لکھی بات ہے اور یہ سچ پیپر جب چھپا نا ہم نے یہ بریلوی دوبندی اہل ادیس سب کے مدرسوں میں بجوایا سوارے پرشان ہوگے مولوی ہیں کہیں دیں جواب دیں آنگے پڑے بغیر ہی جواب دیں آنگے جب افتے بات یہ ہونے کے دیرے جواب ہی نہیں ہے اے لی ہے کی نہیں ہے اچھا شیخ زبیل لیزی اس صاحب سے میری بات ہوئی نا ریورٹ ہونے کے بعد میں کہے شیخ صاحب آپ کے پاس بھی آیا تھا یہ سچ پیپر کہتا ہے جی مجھے اہل ادیسوں نے ویجا تھا اس کا جواب لکھیں کہنا جیس میں پڑھا تھا بٹھا پکے راہ دیتا وہ پتا ہے جواب ہی کوئی نہیں ہے لیکن انہوں نے ایک امانداری کی انہوں نے فضال درود والی جو کتاب لکھی ہے نا اس میں نبی الاسلام کی سیرت لکھی ہے اور انڈ پہ لکھا ہے کہ آپ کی وفات ربی الول کے مہینے میں سوموار کے دن ہوئی بار ربی الول نہیں لکھا لیکن باقی سارے اہل ادیس زد میں جان بوجھ کے بار ربی الول لکھتے ہیں دوبندی بھی شیخ زبیل صاحب کو ہیاء آئی کہ یہ نہیں بنتا تھا معاملہ انہوں نے رسج پیپر بھی پڑا ہوا تھا لہٰذا اس کی پروف ریڈنگ شیخ زبیلی زی صاحب دور عاظر میں اہل ادیس کے ہاں امام بخاری جو مانے جاتے ہیں انہوں نے بھی کی ہوئی ہے آپ خود بھی سر کر کے دیکھ لیں ہم نے وہ سارے نقشے نا اس رسج پیپر میں بنائے ہوئے ہیں چوٹھے نوں کار تک پچھائے ہیں موش کھیر پکا گے دیتی رہی ہے تو انہوں مٹھی کھیر پکا محمد ہاں بس اگلہ رینڈ دوں تو وہ ہم نے رکھ دیا آپ جس نے ماننا ہے اس کو ماننا ہے جس نے نہیں ماننا نہ ماننا ٹھیک ہو گیا تو یہ خاصوں کی گل نہیں تھی یہ خاصوں کو بھی نہیں تھی پتا آپ کے تو ہم نے یہ عام کر دی آپ رسج پیپر نمبر ٹویل پڑھ لیں اس میں میں نے کلیر کٹ اس کو ثابت کیا کہ بارہ ربیل اول یوم وفات ہے ہی نہیں ہے لہٰذا اس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کو پر چڑھائی کرنا اور لیم ایکسکیوزز بنانا کے لیے وفات کا دن تھا غم بنائے تو آپ نے وہ جالی شیر کہا دوبارہ پڑھونا شیر بڑا مزید ہے شیر لے گئے اے چوٹا شیر سنو جی سنو جی لال رمالہ شیر پیام توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی یہ سارے ابلیس کے حواری مگن ہیں خوشیہ منا رہے ہیں تو یہ لال رمال والوں نے ملاد منانے والوں کو ابلیس کے حواری کا ہے اب وہ جو گرین پگڑی والے ہیں اور باقی لوگ ہیں انہوں نے ان کو کیا کہا ہے کہ نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدے اے ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیہ منا رہے ہیں دونوں نے ایک دوسرے کو ابلیس کہا ہے اور ہم دونوں سے علانے برات کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اگرچہ میلاز شریف منانے کا مروجہ طریقہ صحابہ اکرام تابعین اور تبہ تابعین کے دوار میں شروع نہیں ہوا لیکن بعض بڑے علماء نے ساتھویں اور آٹھویں صدی حجری میں سٹارٹ ہوئے اس عمل کو پسند کیا مثلا ابن حجر حیتمی امام سخاوی امام جلال الدین سیوتی ملالکاری اور آپ کے پسندیدہ ابن حجر اسکلانی نے بھی اس کو جو ہے نا مناد مرانے پر اجماع کا دعویٰ کیا تو کہیے درست نہیں ہے انہوں نے جماع کا دعویٰ نہیں کیا لیکن باقی جن بزرگوں کے ہم نے نام لی ہے یہ واقعی پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ ان بزرگوں کے اگر یہ بات ماننی ہے تو یہ بھی مانے کہ ان بزرگوں نے خود مانا ہے کہ یہ ساتھویں صدی حجری میں یہ سارے معاملات شروع ہیں ملاد والے یعنی وہ بھی حکمرانوں کے زیر سایہ وہ علماء کو بلاتے تھے ان سے تقریریں کرواتے تھے ان کو اشرفیاں دیتے تھے ٹھیک ہے نا جی اور ظاہرہ اس وقت علماء کو تعریفی کرنی چاہیے تھی کیونکہ وہ ڈریٹ بینیفیشری تھے اس پورے سسٹم کے تو ہم تو فتوہ کوئی نہیں لگاتے ہیں لیکن ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ جن چیزوں کی تعریف انہوں نے کی ہے وہ چیزیں کیا ہوتی تھی نبیل اسلام کی صیرت بیان ہوتی تھی وہ تو ہم بھی کرتے ہیں پروگرام آج میں بھی تم محفل ملاد کر رہا ہوں میں نے کہا اجمع ہے ربیل اول میں آپ پروگرام کریں لیکن یہاں پروگراموں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے اپنے لاوہ ساروں کو گستاخر رسول کہہ رہے ہوتے ہیں اگر ان اماموں نے لکھا ہے کہ اس وقت ملاد کی محفلوں میں لوگوں کو گستاخر رسول کہا جاتا تھا اور یہ شیر پڑھا کرتا جایا تھا کہ جی نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدے ہیں ربیل اول سوائے بلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں اگر یہ شیر پڑھا جاتا تھا تو پھر بتا دیں یہ تو نہیں پڑھا جاتا تھا تو اس طرح کے پروگراموں کو ہم جائز سمجھتے ہیں ہم تو نہیں فتوہ لگاتے ہیں بالکل نہیں لگاتے ہیں ایسے پروگرام جو کتاب السنت کے دائرے کے اندر ہوں کریں آپ کوئی ہٹ جی سارے کرتے ہیں کوئی شیرہ تو نبی کانفرنس کرتا ہے کوئی ملاد مصطفیٰ کانفرنس کرتا ہے کوئی امام عظم محمد رسول اللہ کانفرنس کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریلوی حضرات ملاج شریف کے موقع پر ایک شیر پڑھتے ہیں جو اپنے دو مرتبہ دوڑایا آگے اور گستاہی کا فتح بھی لگاتے ہیں نصار تیری چہل پہر پر ہزاروں عیدے ہیں ربی الاول سوائے بلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں یعنی سوائے لال رمال والوں کے واقعی ٹھیک ہے یہ بات آجی پھر اگے کڑو یہ کیا ٹھیک ہے گستاہی کا فتح بھی لگانا ہے بہت غلط فتح بھی لگا رہے ہیں سار اس طرح تو نہ لگائیں اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ جس طریقے پہ ملاد منا رہے ہیں اس طریقے پہ جو جھنڈیاں لگائے گا جروز نکالے گا موڈل بنائے گا مردوں عورتوں کا اختلاع ہوگا اور گانوں کی طرز کے اوپر دولڈ مکے ہوں گے ملاد کے موقع پر یہ نبیل اسلام سے محبت کا تقاضہ ہے تو ہم پھر ایک سٹیپ آگے جائیں گے ہم آپ سے کہیں گے کہ اہلِ بیعت کی محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے مسلم شریف کی حدیث ہے ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور ترمزی اور مسند آمد میں امام حسن حسین کے لیے ہے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر جو ان سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ تو سر محرم میں ملاد کا جروس نکالنے والے محرم میں دس محرم کا جروس کیوں نہیں نکالتے ہیں چلو بغیر ماتم کی نکالنے ہیں ماتم سے اختلاف ہے نا کبھی بریلویوں کا جروس نکلا ہے دس محرم کا تو پھر جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ سوائے بلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں کہ سوائے ان یزیدیوں کے جہاں میں سب تو غم منا رہے ہیں تو یہ کیا برداشت کر لیں گے مارے اس فتوے کو کہیں گے جی آپ نے مارا دل چیر لیا ہے ہم ان چیزوں کو جائز نہیں سمجھتے ہیں ایسے تو نہیں کیا جانا تو سر آپ جو کچھ کر رہے ہیں ویسے بھی تو نہیں کیا جانا چاہیے یہ علمی جواب الزامی جواب پھکی کیوں کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب یہ فتوے نہیں سنا لگانے چاہیے بچ جائیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسائی لوگ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا ملاد منائیں پچیس دسمبر کو تو ہم نبی علیہ السلام کا کیوں نہیں منا سکتے ہیں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مشروع نہیں فرمایا اس طریقے سے ملاد ہم منا رہے ہیں صحیح مسلم ٹو سیون فائیب زیرو فیہی ولدتو وفیہی انزل علیہ اس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پہ پہلی وہی نازل ہوئی تو روزہ رکھیں پیر کا اب آپ کہیں گے جی وہ پچیس دسمبر کے ساتھ اس کو کمپیر کر رہے ہیں تو وہ پچیس دسمبر تو ان کی شریعت میں مشروع ہوگا ہماری شریعت میں اس طرح تو اس کو مشروع نہیں کیا گیا سوائے سومبار کے روزہ کے باقی وہ ابلیس سے مجھے یاد آیا کہ ابلیس میں بتا دوں پھر کون ہے سوائے ابلیس کے ایک تو ان کے بنائے وے ابلیس ہے نا وہ ایک شیر تو کہا ہے نا انہوں نے اہل ادیس نے ان کے بارے میں ٹھیک ہے وہ بھی پڑھو درہ شیر انہوں نے تو کہا نا اہل ادیس کے بارے میں کہ جی نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدے ہیں ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بنا رہے ہیں مفتی آم جہاں نیمی صاحب کا یہ شیر ہے اہل ادیسوں نے کیا کہا لال رمال والوں کا شیر بھی بتائیں نا وہ شیر ہے جی پیامِ توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی یہ سارے ابلیس کے ہواری مگن ہیں خوشیاں منا رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سارے ابلیس کے ہواری ہیں جو خوشیاں منا رہے ہیں نا عوض بللہ اور وفات والا ایک ڈھونگر چاہتے ہیں کہ بارہ بھی لوگوں کو وفات ہوئی تھی وہ نے ثابت کیا ہے بارہ کو وفات نہیں ہوئی تو سب ایک دوسرے کو ابلیس کہہ رہے ہیں ابلیس کون ہے مسندِ آمد میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی شروع میں کتاب الاعتصام بالکتاب و سننا چپٹر میں نبی الاسلام نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور اس کے اردگر تیڑی لکیریں کھینچی آپ نے پھر اس پر اونگلی رکھ کے کہا وَأَنَّهَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمَا سورہ الْعَنَام آیت نمبر یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو کہ مستقیم ہے اس کی پیروی کرو اردگرد کے ٹیڑے راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ تمہیں وہ رائے حق سے بہکا دیں گے اس کی وسیعت تمہیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ ابلیس کے راستے وہ ہیں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے دو لکیریں اس طرف کھینچی اور دو اس طرف چاروں راستے یہاں پہ ہیں اب بیشتان کی راستہ ہے بیچ والا میرے سر ہم بیچ والے پہ ہیں امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کو ہم برا نہیں کہہ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ عیسائیت کو ہم برا کہتے ہیں امام انیفہ امام شافی امام مالک امام امام رنبل کے نام پہ فرقوں کو برا کہتے ہیں ان اماموں کو تو ہم انہی کی تو حدیث کی کتابیں یہاں رکھی ہیں الحمدللہ